بلوچستان میں گھنٹے کے دوران دو دھماکے چوبیس افراج جانبہاک ارتیس سخمی ہو گئے پہشین میں آزاد امیدوار اسفن یار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا اسیسنٹ کمیشنر کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصف تھا کلس سیف اللہ میں جی ای ای فے کے دفتر کے قریب دھماکہ دس افراج جانبہاک آٹھ سخمی ہوئے الیکشن کمیشن کا بلوچستان میں دہشت گردی کا نوٹیس چیف سیکیٹ فری اور آئی جی بلوچستان سے ریپورٹ طلب کر لی نگران وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزی کی حملوں کی مضمت کہا دشمن پاکستان میں عدم استحقام پیدا کرنے کے درپے ہیں حملوں سے انتخابی متاثر نہیں ہوگا انتخابی دنگل سجنے میں اٹھارہ گھنٹے باقی قومی صبح سمنیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں امیدواروں کو چناؤ ہوگا انتخابی سامان پولنگ املے کے سپورٹ کرنے کا کام جاری امن امان برقرار رکھنے کے لیے پریزائیڈنگ افسران کو مجسٹری درجہ اول کے اختیارات مل گئے الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا پی ٹی اے نے وضاحت کر دی مول بھر میں نوہ ہزار چھ سو پچھتر پولنگ اسٹیشنز قائم انتیس ہزار نوہ سو پچاسی حساس سولہ ہزار سات سو چھاسٹ انتہائی حساس قرار مردوں کے لیے پچیس ہزار تین سو بیس خواتین کے لیے تئیس ہزار نوہ سو باوند پولنگ اسٹیشنز ہوں گے مردوں اور خواتین کے لیے مشترکہ پولنگ اسٹیشنز کی تعداد اکتالیس ہزار چار سو تین عام انتخابات کے پر امن انقاد کے لیے سیکیورٹی فورسز الارٹ مختلف شہروں میں فلیگ مارچ فوجی اہل کار درڈ ٹیئر پر سیکیورٹی دیں گے پنجاب میں انتخابی عمل کی منیٹرنگ کے لیے تئیس ہزار سے زائد سی 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 ریوی کیمراز کی تنصیب کا کام مکمت اسلام آباد پولیس نے الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی سنبھال لی ریٹرنگ افسران فارم پنتالیس کی فراہمی یقینی بنائیں الیکشن کمیشن نے ہدایات جاری کر دی پنجاب الیکشن کمیشنر ایجاز چوہان کہتے ہیں غفلت پر پیزائنگ افسر کے خلاف سخت کاروی کی جائے گی انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے پر فوری ایکشن لیا جائے گا فارم تین تیس میں آزاد امیدوار کے نام کے آگے تحریک انصاف لکھنے کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی وکیل سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ووٹ پاکستان کے لیے الیکشن کی سب سے بڑی کوریج سما پر پولنگ سے ٹرن آٹ تک ووٹوں کی گنتی سے نتائج تک سما دکھائے گا پل پل کا حال ملک کے کونے کونے میں ریپورٹرز کا جال سب سے بڑے اور موتبر پینل کے ساتھ نون سٹاپ ٹرانسمیشن جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ دکھا رہا ہے سما دیکھ رہا ہے پورا پاکستان چیمن پی شی بی محسن اکوی نے بورڈ کے خراجات کی تفصیل طلب کر لی سالانہ بجٹ اور کھلائیوں کے معافظوں کی تفصیلات بھی مانگنی بورڈ کے عالی عہدیدار جلد بریفنگ دیں گے بلوچستان میں گھنٹے کے دوران دو دھماکے چوبیس افراج جانبہاک ارتیس سخمی ہو گئے پیشین میں آزاد امیدوار اسفن یار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا اسسسنٹ کمیشنر کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصف تھا کلس سیف اللہ میں جی ای ای فے کے دفتر کے قریب دھماکہ دس افراج جانبہاک آٹھ سخمی ہوئے الیکشن کمیشن کا بلوچستان میں دہشت گردی کا نوٹیس چیپ سیکیٹ فری اور آئی جی بلوچستان سے ریپورٹ طلب کر لی نگران وزیر اطلاع بلوچستان جان اچک جی کی حملوں کی مضمت کہا دشمن پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے درپے ہیں حملوں سے انتخابی متاثر نہیں ہوگا انتخابی دنگل سجنے میں اٹھارہ گھنٹے باقی قومی صبح سمنیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں امیدواروں کو چنا ہوگا انتخابی سامان پولنگ املے کے سپورٹ کرنے کا کام جاری امن اومان برقرار رکھنے کے لیے پیزائنگ افسران کو مجسٹری درجہ اول کے اختیارات مل گئے الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا پی ٹی اے نے وضاحت کر دی ملک بھر میں نوے ہزار چھ سو پچھتر پولنگ اسٹیشنز قائم انتیس ہزار نو سو پچاسی حساس سولہ ہزار ساس سو چھاسٹ انتہائی حساس قرار مردوں کے لیے پچیس ہزار تین سو بیس خواتین کے لیے تئیس ہزار نو سو باون پولنگ اسٹیشنز ہوں گے مردوں اور خواتین کے لیے مشترکہ پولنگ اسٹیشنز کی تعداد اکتالیس ہزار چار سو تین عام انتخابات کے پر امن انقاد کے لیے سیکیورٹی فورسز الارٹ مختلف شہروں میں فلیگ مارچ فوجی اہل کار درڈ ٹیئر پر سیکیورٹی دیں گے پنجاب میں انتخابی عمل کی منیٹرنگ کے لیے تئیس ہزار سے زائے سی سی ڈی وی کیمراز کی تنصیب کا کام مکمل اسلام آباد پولیس نے الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی سنبھال لی لیٹرنگ افسران فارم پنتالیس کی فراہمی یقینی بنائیں الیکشن کمیشن نے ہدایہ تجاری کر دی پنجاب الیکشن کمیشنر ایجاز چوہان کہتے ہیں غفلت پر پیزائنگ افسر کے خلاف سخت کاروئی کی جائے گی انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے پر فوری اکشن لیا جائے گا فارم تین تیس میں آزاد امیدبار کے نام کے آگے تحریک انصاف رکھنے کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی وکیل سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ووٹ پاکستان کے لیے الیکشن کی سب سے بڑی کوریج سما پر پولنگ سے ٹرن اوٹ تک ووٹوں کی گنتی سے نتائج تک سما دکھائے گا پل پل کا ہار ملک کے کونے کونے میں ریپورٹرز کا جال سب سے بڑے اور محتبر پینل کے ساتھ نون سٹاپ ٹرانسمیشن جدی ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ دکھا رہا ہے سما دیکھ رہا ہے پورا پاکستان چیمن پی سی بی محسن اکوی نے بورڈ کے اخراجات کی تفصیل طلب کر لی سالانہ بجٹ اور کلائڈوں کے معافضوں کی تفصیلات بھی مانگنی بورڈ کے عالی اہدیدار جلد بریفنگ دیں گے بلوچستان میں گھنٹے کے دوران دو دھماکے چوبیس افراج جانبہاک ارتیس سفن ہو گئے پہشین میں آزاد امیدوار اسفن یار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا اسسسنٹ کمیشنر کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصف تھا کلس سیفولہ میں جی ای جوائی فے کے دفتر کے قریب دھماکہ دس افراج جانبہاک آٹھ سفن ہوئے الیکشن کمیشن کا بلوچستان میں دہشت گردی کا نوٹیس چیف سیکیٹری اور آئی جی بلوچستان سے ریپورٹ طلب کر لی نگران وزیر اطلاع بلوچستان جان اچک جی کی حملوں کی مضامت کہا دشمن پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے درپے ہیں حملوں سے انتخابی متاثر نہیں ہوگا انتخابی دنگل سجنے میں اٹھارہ گھنٹے باقی قومی صبح سمنیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں امیدواروں کو چناؤ ہوگا انتخابی سامان پولنگ عملے کے سپورٹ کرنے کا کام جاری امن و مان برقرار رکھنے کے لیے پیزائیڈنگ افسران کو مجسٹری درجہ اول کے اختیارات مل گئے الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا پی ٹی اے نے وضاحت کر دی مول بھر میں نوے ہزار چھے سو پچھتر پولنگ اسٹیشنز قائم انتیس ہزار نو سو پچاسی حساس سولہ ہزار ساس سو چھاسٹ انتہائی حساس قرار مردوں کے لیے پچیس ہزار تین سو بیس خواتین کے لیے تائیس ہزار نو سو باون پولنگ اسٹیشنز ہوں گے مردوں اور خواتین کے لیے مشترکہ پولنگ اسٹیشنز کی تعداد اکتالیس ہزار چار سو تین عام انتخابات کے پر امن انعقاد کے لیے سیکیورٹی فورسز الارٹ مختلف شہروں میں فلیگ مارچ فوجی اہل کار درڈ ٹیئر پر سیکیورٹی دیں گے پنجاب میں انتخابی عمل کی منیٹرنگ کے لیے تائیس ہزار سے زائی سی سیڈی وی کیمراز کی تنصیب کا کام مکمل اسلام آمباد پولیس نے الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی سنبھال لی اور ہم آس نے اسرائیلی یرگمالیوں کی رہائی کے لیے تجویز پیش کر دی پہلے محرلے میں کچھ سویلیں رہا کیا جائیں گے بدلے میں غزہ میں امدادی سامان بھیجا جائے گا دوسرے محرلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا تیسرے محرلے میں اسرائیلی یرگمالیوں کی علاشیں دی جائیں گی موسیقی